ہلو ایوریون آج چونگنگ یونیورسٹی کی ایک سیمپل دے کے میں کوریا کے انفرسکٹر کو بیان کرنا چاہوں گا بہرحال آج یونیورسٹی میں ایک فیسٹیبل تھا ہر سال سبتمبر میں اور مارچ میں دو ڈیفرنٹ سیشنز کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سبتمبر کا انٹیک ہے جس میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا فرس سمیسٹر سٹارٹ کر رہے ہیں تو یونیورسٹی کچھ ریشنل ایکٹیوٹیز کو آرگنائز کرتی ہے ہمیشہ اس میں تمام سٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اس پہ سٹوڈنٹس سٹالز لگاتے ہیں اور اپنے کلچر سے ریلیٹڈ وہ اپنا فوڈ پریزنٹ کرتے ہیں اور اپنی ثقافت کو ادھر دکھاتے ہیں اور کیا کیا ایکٹیوٹیز یونگسٹرز کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ دکھاتے ہیں اور جو بھی وہاں سے گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور ان کے سٹالز سے ڈیفرنٹ چیزوں کو ٹرائی کریں یا دیکھیں تو جس ان کے سٹالز کو ہی دیکھ کے اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کلچرل لائف کیا ہے جیسے جمناسٹکس میں یہ کافی آگئے ہیں ٹائک ونڈو میں ان کا انٹرسٹ ہے اور اسی طریقے سے بک ریڈنگ لٹریری فیسٹیولز یہ سب چیزیں ان کے معمول کا حصہ ہے جو کہ ان کے آئیکی لیول اور باقی چیزوں کو بھی بہت زیادہ بڑھاتا ہے خیر میں بات کر رہا تھا یونیورسٹی کے انفرسٹرکچر کی یہ یونیورسٹی تین ڈیفرنٹ لیئرز پر مجتمع ہے لیئرز مین فلور ایک فلور سے دوسرے فلور تک جانے کے لیے یا تو سیڈیاں یا الیویٹرز لگائے گئے ہیں اور ہر فلور پہ بہت ساری بلڈنگز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کالیجز ہیں کوئی فارمیسی کالیج ہے کوئی لاو کالیج ہے کوئی انجنرین کالیج ہے کوئی سوشل سائنسز کا کالیج ہے اور تقریباً بیس بیس منزلہ امارتیں ہر فلور کے اوپر موجود ہیں یہ ایک پہاڑ پہ بنای ہوئی یونیورسٹی ہے بسکلی تو اس کا اوور آل اور ایٹس سیلف یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پہاڑ کے اوپر انہوں نے تین ڈیفرنٹ لیئرز کو میں ایک یونیورسٹی کو بنایا ہوئے اور اس کی خوبصورتی بہت بے مثال ہے ہر بلڈنگ ایک دوسری بلڈنگ سے ٹوٹلی یونیک اور ڈیفرنٹ ہے اور نیولی بلڈ یونیورسٹی ہے بسکلی یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرسٹرکچر ہی کوریا کو اڈوانس کنٹریز کے طرف لے کر جا رہا ہے وہ کنٹریز جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان پر انفرسٹرکچر کی کمی ہیں روڈز کی یونیورسٹیز کی بہت کمی ہیں اب یہ آخری فلور ہے یونیورسٹی کا یہاں سے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی سے پورا شہر کتنا خوبصورت نظر آتا ہے یہاں سے آپ کو بہت سی اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں